سائنس کیا کہتی ہے میراج کے حوالے سے what does سائنس says about this سکر جرنی of میراج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتی ہے سائنس یہ ڈسٹنس جو میں نے آپ کو بتایا اندازے کے حساب سے پینٹی سو سال تری تاؤزن فائیو ہنڈر ایرز if you are continuously traveling 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 then it is possible to you to cross the seven sky ساتھوں آسمان 3500 سال لگیں گے ساتھوں آسمان تک پہنچنے کے لئے اور مکہ سے مسجد حرام تک پہنچنے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک پہنچنے کے لئے ایک مہینہ لگے گا اس دور کی مسافت کے حساب سے اب سائنس اس کے حوالے سے کیا کہتی ہے کیا کسی انسان کا کسی انسان کا اتنے چھوٹے سے وقت میں اتنا لمبا سفر کر کے آ جانا یہ لوجیکلی ممکن ہے possible ہے تو اگر آپ نے نظریہ اضافیت اور حرکت جس کو theory of relativity کہا جاتا ہے اس کو آپ نے پڑھا ہو البرٹ آئنسٹائن جس نے theory of relativity کو introduce کر آیا بتایا اس نے لائٹ کی traveling limit traveling speed جو ہے روشنی کی رفتار اجالے کی سفر کی رفتار اس نے جو بتائی وہ کہتا ہے ایک لاکھ 86000 miles it means 186000 miles per second ایک لاکھ 86000 miles per second اتنی رفتار سے روشنی سفر کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب آپ دیکھیں آسمان کتنا دور ہے ہم سے لیکن بجلی جیسے ہی کڑکتی ہے پتا چل جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ روشنی کی رفتار بہت تیز ہے ہوتا ایسے بھی ہے کہ روشنی پہلے نظر آتی ہے آواز بعد میں سنائی دیتی ہے کیوں؟ کیونکہ آواز میں اور روشنی میں جو speed زیادہ ہے وہ روشنی کی ہے اب یہ البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے روشنی کی ایک لائٹ کی ایک روشنی کی speed یہ ہے 186000 miles per second یہ البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر کوئی روشنی کی جو speed ہے اس speed کا 90% پہلے اس speed کا 90% ہوتا ہے 167000 miles per second اتنا اگر کوئی پہلے اور وہ travel کرے اس کو ایک اور آسان مثال کے ذریعے سے میں بتاؤں گا یوں سمجھئے کہ there are two brothers دو بھائی ہیں جڑوا بھائی راکٹ پہ سفر کے لئے نکلا اور دوسرا زمین پہ موجود ہے البرٹ آئنسٹائن نے جو scientific نظریہ پیش کیا اس نظریہ کے مطابق وہ بھائی جو راکٹ میں سفر کر رہا ہے اگر وہ روشنی کی مقدار پالے ایک light کی مقدار پر سیکن پالے 90% اگر وہ پالے تو وہ البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے اگر اس رفتار سے وہ سفر کرنے لگے گا تو دنیا میں جو اس کا بھائی ہے وہ تو دس سال بڑا ہو جائے گا دس سال اگر گزر جائیں تو یہ دس سال بڑا ہوگا لیکن وہ جو ٹرائیول وہاں پہ کر رہا ہے اس کی عمر صرف پانچ سال بڑے گی کیونکہ جب اتنی رفتار سے کوئی بدن ٹرائیول کرتا ہے تو جو حرکت ہوتی ہے بدن کی اندرونی حرکت جو سانس لینا ہے وہ سلو ہو جاتی ہے اس کے بعد دل کا دھڑکنا پمپنگ وہ سلو ہوتا ہے ہازمہ وہ سلو ہو جاتا ان سب کو وہ کیلکیولیٹ کر کے بتاتا ہے دو بھائی جو ٹوین ہیں ایک ہی عمر کے ہیں اگر کوئی روشنی کی مقدار پا کر سفر کرے اور دس سال سفر کرتا رہے تو نیچے جو زمین پہ بھائی ہے اس کی عمر تو دس تال بڑھ جائے گی لیکن وہ جو ٹرائویل کر رہا جا رہو کہتا ہے پھر اگر کوئی جو اگزیکٹ روشنی کی مقدار ہے ٹرائویلنگ جو سپیڈ ہے اتنی سپیڈ اگر کوئی پالے اگر نائنٹی پرسنٹ پائے گا تب تو پھر زمین پہ جو گزر رہا ہے وقت اس کا آدھا وقت اوپر لگے گا لیکن اگر کوئی ہندرڈ پرسنٹ وہ سپیڈ پالے روشنی کی اگر اتنا کوئی پالے تو پھر وہ کہتا ہے تو وہاں اوپر جو جا رہا ہے ٹائم وہاں باقی نہیں رہے گا ٹائم کی جو حد ہے وہ حد ہی قتم ہو جائے گی جو ٹائم کی جو بندیش ہے وہ بندیش سائنس کہتی ہے اور سائنس اس کو مانتی ہے اب آئیے نبی کی بارگاہ میں حدیث کی بارگاہ میں حضور نے سفر میراج کیا میراج کا سفر حضور نے کس پہ کیا حضور نے میراج کا سفر کیا بخاری مسلم شریف جتنی بھی احادیث کی کتابیں اس میں موجود ہے براق یہ براق کیا براق بنا کس سے ہے یہ کہاں سے آتا ہے کہاں سے نکلتا ہے اس کا مشتق تلاش کرے تو آپ کو پتا چلے گا براق بنا ہے برق سے برق برق کے معنی روشنی چمک لائٹ براق کے معنی بہت زیادہ چمک بہت زیادہ لائٹ بہت زیادہ روشنی اور روایتوں میں براق کی تیزی کا جو تذکرہ آیا ہے وہ بتاتا ہے کہ براق کی تیزی کا عالم جو اندازن بتایا گیا وہ یہ تھا کہ براق ایک قدم یہاں رکھتا تھا اور دوسرا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک نظر پہنچتی ہے جہاں ختم ہو جائے گا وقت کی بندشیں ختم ہو جائیں گی اب براق جو بہت زیادہ روشنی بہت زیادہ چمک تو اس میں صرف ایک روشنی نہیں تھی بلکہ کئی روشنیاں تھی کئی روشنیاں تھی اب ان ساری روشنیوں کو آپ ملٹیپلائی کر لو نبی نے جو براق پہ سفر کیا یہ گویا کہ نبی روشنی پہ سوار ہو کر تشریف لے گئے سائنس آج کہہ رہی ہے اگر اتنی رفتار کسی کو مل جائے تو اس پر وقت کی بندشیں ختم ہو جائیں گی نبی نے جس براق پہ سفاری کی تھی وہ سائنس لائٹ کی جو سپیڈ بتاتی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ تھی کئی گناہ زیادہ تھی یہی وجہ ہے کہ نبی رات کے تھوڑے سے حصے میں امہ ہانی کے گھر سے نکل کر گئے میراج کر کے واپس آئے تو جب واپس آئے تو بستر بھی گرم تھا پانی بھی حضو کا بہ رہا تھا اور زنجیر بھی ہل رہی تھی کیوں کیونکہ اللہ نے نبی کی سواری کے لئے روشنیوں کو خود مسخر کر دیا تھا اور اتنے سے وقت میں نبی گئے بھی اور واپس بھی آ گئے اور یہ دکھایا کیوں گیا اس لئے کیونکہ چودہ سو سال بعد اگر انسان رفتار کی اس مقدار کو جانے پہچانے تو یہ نہ کہے کہ میں سب سے آلہ ہوں یا میں سب سے بڑا ہوں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اللہ کا بندہ اور اللہ کے محبوب مصطفیٰ کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ چودہ سو سال بعد جب برک کا دور آئے گا لائٹ کا دور آئے گا ٹکنولوجی کا دور آئے گا تو اس وقت بھی اگر کوئی پڑا لکھا انسان جاننا چاہے ماننا چاہے تو وہ مانے گا مصطفیٰ کو یور مان کے کہے گا کہ سائنس جہاں لاکھوں کروڑوں سال بعد پہنچتی ہے اللہ کا نبی وہاں ہزاروں سال پہلے پہنچ جاتا ہے